اور پنچ میں ہوئے آتنکی حملے میں بڑی خبر آپ کو بتا دیں نائے کی ٹیم اس معاملے میں جانچ کے لیے پنچ پہنچ چکی ہے پنچ پہنچ کر کے نائے کی ٹیم نے حملے کو لے کر جانکاری جھٹانی شروع بھی کر دیئے اس وقت کی ایک بہت اہم اور بڑی خبر ہے یہ بڑی خبر اس لیے ہے یا نائے کا پہنچنا وہاں پر محتفون اس لیے ہے کیونکہ آتنکیوں سے جڑے کئی موڈیونز کی جانچ نائے لگتار کرتی رہی ہے اور ایسے میں نائے اس پورے گھٹنا کی جانچ کرے گی لہٰذا کچھ تار اور جوڑنے کی کوشش کر سکتی ہے کیونکہ کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو آتنکی سنگٹن ہیں وہی ایسے حملے لگتار کر رہے ہیں علاقہ لگ آتنکی سنگٹن جو ان سے جڑے ہوئے ہیں نیشنل انیسٹیگیشن ایجنسی اب موقع پر پہنچ چکی ایکل تین بچ کر پینتالیس منٹ پر یہ بڑا آتنکی حملہ ہوا تھا اور اب گراؤنڈ زیرو پر نائے کی ٹیم ہے جو وہاں سے ثبوت جھٹائے گی اور اس پوری موڈس اپرنٹی کو سمجھ کر کے اس پر کاروائی آگے بڑھانے کیلئے کاروائی بھی آگے بڑھائے گی سندگ لوگوں کی پوشتاج بھی لگاتار یہاں لوگوں سے جاری ہے اور یہ ایک بہت اہم خبر ہے کہ پنچ میں ہوئے آتنکی حملے میں سینہ اور سرکشابل اس وقت بہت بڑا سرچ آپریشن گراؤنڈ زیرو پر چلا رہے ہیں سرکشابل کے جوانوں نے پنچ کے دیرہ کی گلی علاقے کو چار اور سے گھیلیا ہے چار جسویرم آپ کو دکھا رہے ہیں جوانوں پر آتنکی حملہ کال ہوتا ہے تین بچ کر پینٹالیس منٹ پر اس کے بعد سے سرچ آپریشن لگاتار چلایا جا رہا ہے گھنا جنگل دیرہ گلی علاقہ جہاں پر لوگ بھی رہتے ہیں جنگل کو بھی کھنگالنا ہے سرچ آپریشن کل شام سے ہی شروع کر دیا گیا تھا لیکن آج دن کا اجلا شروع ہوتے ہی سرچ آپریشن تیزی سے آگے بڑھایا گیا جوانوں کی تعداد یہاں پر بڑھا دی گئی پہاڑی علاقے میں چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے آنے جانے والوں کو لوگوں کو روک کر پوچھا بھی جا رہا ہے کچھ لوگوں کے راست ملے کر بھی پوستاچ کی جا رہی ہے نہ صرف زمین پر جنگل میں بلکہ آسمان کے علاقے سے بھی اب ہیلیکوپٹر کے ذریعے آتنکیوں کے مومنٹ کے تلاش تیز کر دی گئی ہے رکشہ سوتروں کے مطابق کنچ حملے کے پیچھے تین سے چار آتنکی شامل تھے انہیں اس وقت علاقے میں ڈھونڈنے کے لیے بڑا سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے علاقے سے گزرنے والے راجعوری پنچھائیوے کو بھی دونوں اور سے بند کر دیا گیا ہے یہ بہت درگم علاقہ ہے کچھ لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں اور گھنا جنگل بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہاں پر آتنکیوں نے ایسے حملے کو انجام دیا اس سے پہلے اپریل میں بھی یہی علاقہ تھا جہاں پر انہیں حملے کو انجام دیا تھا بنچ میں آتنکیوں کی کائرانہ حرکت گھات لگا کر جوانوں پر ٹیرر اٹیک جوانوں کا بلیدان پدلہ لے گا ہندوستان گھنے جنگلوں میں آتنکیوں کی تلاش آسمان سے سینہ کا سرچ آپریشن پنچ حملے کا چین کنیکشن حملے سے علاقے کی آتنکی ریکی آتنکیوں کے لوکل کنیکشن کا سچ اور پنچ میں جس جگہ ڈیرہ کی گلی علاقے میں اس حملے کو انجام دیا گیا وہاں گراؤنڈ زیرو پر ہماری سہیوگی کومل بتا رہی ہے کس طرح سے چل رہا ہے سرچ آپریشن نیو دیجن انڈیا کی ٹیم پہنچی ہے گراؤنڈ زیرو پر جہاں پر ڈیرہ کی گلی حملہ ہوا تھا آپ دیکھئے گھنے جنگل تھے کن گھنے جنگلوں کا سہارا لے کے آتنکیوں نے سیانہ کے واہن پر حملہ کیا تھا ایسے ہی پنچ کے بیجی سیکچر کا بھی جو علاقہ تھا وہ بھی ایسے گھنے جنگلوں والا تھا ایسے ہی وہاں پر گھنے جنگلوں کا سہارا لے کر آتنکیوں نے اس وقت 20 اپریل کو اسی سال حملہ کیا تھا چھک اسی طریقے سے دیکھئے آج بھی اسی ترچ پر حملہ ہوا ہے اور اگر راجیب آپ کو دکھانے کوشش کریں گے جس واہن پر حملہ ہوا ہے وہ واہن ساملے کھڑا ہوا ہے وہ واہن جو ہے وہ سیانہ کے ہی کرین کے ساتھ واہن وہاں پر لائے گیا ہے اس سمیں بلکل گراؤنڈ زیرو سے ہم نیوز ایٹ ان انڈیا کی تصمیروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واہن جو کرین کے ذریعے جو واہن آپ کو دکھ رہا ہے یہی واہن ہے جس میں سیانہ کے جوان بیٹھے ہوئے تھے اپنے کیمپ میں جا رہے تھے بفیاد کے اور جا رہے تھے اور راستے میں ہی جو ہے آتنکیوں نے جپسی اور اس واہن کو گھیر کر اس پر حملہ بولا اور جلدی سے آپ کو پنچ حملے میں اب تک کے دس بڑے اپ ڈیٹ دکھا دیتے ہیں کہ کیا کیا اب تک اس پورے حملے کو لے کر ہوا ہے کاروائی کیسے کی جارہی ہے تو سب سے پہلے اینائیر کی ٹیم نے پنچ پہنچ کر حملے کی جانچ پرتال شروع کر دی ہے نیشنل انسٹیگیشن ایجنسی اب گراؤنڈ زیرو پر پہنچ چکی ہے اور یہاں اس نے جانچ پرتال اپنی ہاتھ میں لے لیے جانچ پرتال شروع کر دی گئی ہے یہ دوسرا بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ پنچ میں موجود اوور گراؤنڈ ورکر کی جلد ہی گرفتاری ہوگی کیونکہ انہیں حراست ملے کر پوستاج کی جا رہی ہے آتنکیوں کو لوکل سپورٹ ملنے کی جانکاری بھی ملی ہے اس لیے حراست میں انہیں لیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوکل سپورٹرز ہیں ان کو بھی حراست ملے جائے پوستاج کی جائے حملے میں کس طریقے سے علاقے میں رہنے والے لوگوں سے پولس نے پوستاج میں شروع کر دی ہے دو جوانوں کی حالت نازوک بنی ہوئی ہے تیم سے چار آتنکیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری پنچ کے جنگلوں میں ملی تھی اور اس کے آگے بڑھتے ہیں تو چھٹا بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ حملے سے پہلے آتنکیوں نے دو مہینے تک علاقے کی ریکی کی تھی کہ دو مہینے تک گھومتہ کازیا ہم حملہ کر سکتے ہیں لیکن سب سے خاص بات یہ کہ سڑک پر ایسا بلیک سپوٹ چھنا گیا جہاں گاڑیوں کی رفتہ دھیمی ہوتی ہے اور ٹرننگ میں آ کر کے انہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے سینہ کی یونٹ سے چھے کلومیٹر پہلے حملے کے لئے ایک پہاڑی کو چھنا گیا بلیک سپوٹ وہ چھنا گیا جہاں سے وہ دو جو گاڑیاں جا رہی تھیں اور حملے میں پی ایف ایف ناک کے ایک آتنگ کی سنگٹن کا ہاتھ ہونے کے انپوٹس بھی ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت اہم خبر ہے اس وقت کی کہ اب نائی نے تفتیش شروع کر دی ہے کومال ہماری سیئوگی گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے کومال کچھ لوگوں کو ہراست میں لیا گیا ہے اور گراؤنڈ ورکر بتایا جا رہے ہیں کیا یہ آشانکہ کہ ان کی مدد سے ہی اس طرح کے حملے کو انجام دیا گیا پونچ اور راجوری میں پچھلے ڈیٹھ سال سے او جی ڈیو کی سنکھیا بڑھنے کا کارن پاکستان میں بیٹھے وہ آکا جو رہنے والے تو جمہو کشمیر کے ہیں لیکن وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعہ او جی ڈیو کو برگر آ رہے تھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس سڑک سے ہمیں یہ کافریج دکھاتے ہوئے جس سڑک سے یہاں اس سڑک سے آپ کا افیلہ نکلا تھا یہ جو جوان آپ کو مستعدی سے یہاں پر کھڑے دکھ رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں آج نم ہیں آپ نے جوان بھائیوں کو انہوں نے کھویا ہے یہ وہ سڑک راجیب آپ کو دکھا رہے ہیں اس سڑک سے وہ گئے تھے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہ سامنے اگر دور تصویروں میں دکھانے کی کوشش کریں گے وہ ڈیرہ کی گلی کا جو سب سے بڑا سینہ کا بڑا کیمپ تھا اس کو کراس کرتے ہی انہوں نے وہ حملہ بولا ہے اور یہاں سے ماتر آپ دیکھئے پوری سڑک آپ کو یہاں سے دکھائی دے رہی ہے یہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور گھات لگا کر وہ انہیں گھنے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے تھے برفپاری والی پہاریوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھارہ تین سے ستر ہٹنے کے بعد سے ہی یہ تمام لوگ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا برین واش کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی برگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے انجام دیتے ہیں ہم لوگوں کو وہاں رہ کر کچھی گھانی سرسو تیل اور ریفائنڈ سویابی نوائل چنو سہی جم کشمیر کے پنچ میں آتنگ کی حملے میں زینہ کی نے چار جوان شاہید جیچ سے جڑے آتنگ کی سنگٹن کے ہاتھ ہونے کا شک گیرے بندی کے بعد آتنگ کیوں سے سرکشابل کی مڑھے جاری سانسے دو کینے لمن کے ماملے میں آج بھی وپکش کا پردرشن دلی کے جانتر منتر پر جھوٹے وپکش کی نیتا